بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ہمارے معاشرے بلکہ دنیا کے ہر جگہ کے معاشرے میں ایک اہم اور بڑا اہم طبقہ ریٹائر شخصیات کا ہوتا ہے یعنی وہ حضرات جو اب عمر کے آخری زندگی گزار رہے ہوں وہ چاہے پہلے ملازمتیں کرتے تھے اور اب ریٹائر ہو گئے ہیں یا پہلے بزنس کرتے تھے اور اب بھر میں آرام کر رہے ہیں یا وہ مزدوریاں کرتے تھے لیکن اب وہ بڑاپے کو پہنچ کر کے مزدوری کے بھی قابل نہیں رہے اور اپنی گھروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس سلسلے میں زیادہ اہم معاملہ ان شخصیات کا ہے کہ جنہوں نے اونچے عہدوں پر رہ کر کے زندگی گزاری ہو اور اب وہ ریٹائر ہو کر اپنی گھروں میں رہ رہے ہوں وہ حضرات یہ آخری عمر کس طرح سے گزارے ہیں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ سخترین تنگی کے ساتھ ذہنی تنگی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں حالانکہ معاشی تو اوپر وہ فالیوبال ہیں بہت ساروں کے پینشن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو کہیں لکمے کی فکر نہیں کرنی ہے اونچے اچھے گھر سہولیہ ساری مہیا ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں مگر ذہنی تو اوپر سخت تنگ اور پریشان رہتے ہیں اور اپنا وقت پاس کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے جب ان سے پوچھتے ہیں آج کل کیا کر رہے ہیں تو جواب بتا جی گھروں میں بیٹھے ہیں اور کیا کریں گے جب ان سے پوچھتے ہیں سب کیا کر رہے ہیں کہہ لگے زندگی کے آخری ایام گر رہے ہیں ایک ایک دن پورا کر رہے ہیں بعضوں سے پوچھتے ہیں سب کیا کر رہے ہیں کہ سب آرام کر رہے ہیں غرض یہ کہ ریٹائر ہونے والے شخصیات کے آخری ایام کس طرح گزرنے چاہیے اس سلسلے میں بارہا ضرورت محسوس ہوئی کہ ان حضرات کی خدمت میں ایک لاحے عمل پیش کیا جائے تو بہت اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ آپ کی یہ آخری زندگی جو گزر رہی ہے اور آپ اب ڈھلتے ہوئے سورج ہیں اور بہت جلد آپ کی زندگی کا آفتاب حروب ہو جائے گا یہ آخری ایام آپ ایک خاص لاحے عمل کے ساتھ گزارے ہیں اس لاحے عمل کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی چوبیس گھنڈے کا ایک شڑول بنانے چوبیس گھنڈے کا نظام الاوقات بنائیں اس نظام الاوقات میں ساری چیزیں جمع رکھیں اپنا کھانا پینا اپنا آرام اپنے عبادت اور اپنی صحیح کے فکر یہ ساری چیزیں جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد پھر آخری عمر کے ایام آپ ہو سکتا ہے نسبتاً آرام کے ساتھ گزار سکیں گے ایک مسلمان ریٹائر ہونے والے شخص ایک مسلمان وہ معامبر بزرگ جو اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اس کے لیے ایک دینی اور ساماجی اعتبار سے ایک معتدل نظام عمل لاح عمل یہ ہو سکتا ہے پہلی بات پانچ وقتوں کی نمازوں کے اوقات تائے کر لیں اب پانچوں نمازوں کے اوقات آپ نے تائے کر لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جانے کا معمول بنائیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے معقول ادھر کی وجہ سے آپ مسجد نہیں جا پا رہے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر پانچوں اوقات کا ٹائم تائے کر لیں کہ فلا ٹائم سے فلا ٹائم تک ہم فجر کی نماز فلا وقت سے فلا وقت تک ہم زہر کی نماز فلا وقت سے فلا وقت تک ہم اثر کی مغرب و عشاء کی نماز یہ پانچ نمازیں ہر مزمان پر فرض ہیں اس کے ساتھ ہی اگر مزید چار نمازیں اور پڑھ سکیں تو بہت بہتر ہوگا اور اگر عمر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پہ پڑھ سکتے ہیں نمبر ایک تحجد کی نماز نمبر دو اشراق کی نماز نمبر تین عوابین کی نماز اور چارش کی نماز اگر یہ نمازیں اور پڑھ ہی جا سکتی ہوں تو اور زیادہ بہتر ہوگا اس کی وجہ سے آپ کی زندگی بہترین کام میں خرچ ہوگی عبادت میں خرچ ہوگی اشراق کی نماز آفتاب طلوع ہونے کے بعد سے لے کر ایک ڈیڑھ گھٹے تک چارش کی نماز آفتاب طلوع ہونے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سے لے کر دوپہ سے پہلے پہلے تک کی نماز ہے اور عوابین کی نماز مغرب کے بعد سے لے کر دو دو رقعت پڑھنی ہیں چھے رقعت ہیں اور تحجد کی نماز چاہے چار رقعت پڑھیں چاہے چھے رقعت پڑھیں چاہے آٹھ رقعت پڑھیں چاہے بارہ رقعت پڑھیں کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھیں اس طرح سے آپ کی نمازوں کا نظام الوقات بنے گا اور بہت سارا وقت آپ کا اللہ کے حضور میں خرچ ہوگا اور یہ آپ کے لئے ذہنی اور فکری اور جسمانی راحتوں کا ذریعہ بنے گا آپ کے نظام الامل کا پہلا چپٹر یہ ہوگا نظام الامل کا دوسرا چپٹر یہ ہوگا کہ آپ اپنے لئے قرآن کریم کی تلاوت کا ایک وقت تائے کر لیں اور اس کے ایک مقدار بھی تائے کر لیں اور اسی شرول کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت مگر صرف تلاوت اسے مطالعہ نہیں کرنا ہے صرف تلاوت کرنی ہے یاد رکھیں تلاوت الگ چیز ہے اور فہم قرآن کے لئے تفسیروں کا مطالعہ الگ چیز ہے تو تلاوت قرآن کریم کے لئے آداب تلاوت کو سامنے رکھ کر کے پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور وہ یہ ہے باوضو ہو کر قبلہ روح بیٹھ کر قرآن کریم کو رہل یا تقیئے پر رکھ کر کے یہ تصور کریں پہلے کہ اللہ کا کلام اور سچا کلام ہیں اور واحد یہ کلام اللہ کا دنیا میں مول ہے جو انہی الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا تھا میرے سامنے ہیں میں اس قرآن کو پڑھوں گا اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ کو خود سنا رہا ہوں قرآن اور پھر بہت اچھی آواز کے ساتھ بہت عدب اور قلب کے ایمانی جذبات کے ساتھ تلاوت کرنے کا روٹین بنائیں گے تو اس کے اثارات آپ کے دل پر آپ کے دماغ پر آپ کی صحت پر آپ کی سوچ پر آپ کے رویوں پر پڑھیں گے قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ایک نظام یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسن شریم سونے کے بعد سورہ ملک مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور اثر کے بعد سورہ نبع اور سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک شدور بنانا ہے اور ترتیب کے ساتھ تلاوت کرنی ہے آپ اگر روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے تو ایک مہنے میں ختم کرنے کو قرآن ہوگا روزانہ آدھا پارہ پڑھیں گے تو دو مہنے میں ختم کرنے کو قرآن ہوگا روزانہ آدھا پارہ چوتھا حصہ پڑھیں گے تو چار مہنے میں ختم کرنے کو قرآن ہوگا اور جب ختم کرنے کو قرآن ہوگا تو اس وقت دعا کریں یا اللہ یا آپ کا کلام میں نے ایک اس کا گردان کر لیا اور ایک مرتبہ میں نے ختم کرنے کو قرآن کر دیا یہ قرآن کریم کی تلاوت کا روٹین ہوگا تصویحات کے لیے صبح اور شام کی تصویحات جو اللہ کے نبی علیہ السلام میں بیان فرمائی ہیں ان تصویحات احتمام کیا جائے تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ دروش شریف کلمہ استغفار اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلیمتان حبیبتان الاررحمن سخیلتان خلمیزان خفیفتان سبحان اللہ و بی حمدی سبحان اللہ العظیم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ببارک ارشاد ہے فرماتے ہیں دو چھوٹے چھوٹے جملے اللہ کو بہت پسند قیامت کی دن بہت وزنی ہوں گے زبان بہت بہت ہلکے ہیں سبحان اللہ و بی حمدی سبحان اللہ العظیم اس کا ایک بڑا سرمایہ تیار کریں میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جو یہیں سینگر شہر میں رہتے ہیں اور جو بہت پہنچے عودوں سے ریٹائر ہو کر اپنے اس وقت وہ ریٹائرمنٹ کی زندے اپنے گھر کے اندر گزار رہے ہیں تقریباً روزانہ دس ہزار دروشی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ تلابت الگ اور دوسرے آمال الگ کرتے ہیں غرض یہ کہ یہ آپ کی تسبیحات کا نظام ہوا اپنے شدور میں آپ کھانے کے اوقات تائے کر لیں اور کھانے کے اوقات بھی تائے کر لیں اور کھانے کے مقدار بھی تائے کر لیں فلا وقت پر آپ ناشتہ کریں گے فلا وقت پر آپ دوپیر کا کھانا کھائیں گے اور فلا وقت میں آپ شرعہ رات کا کھانا کھائیں گے یاد رکھیں رات کا کھانا کھانے کا جو ہماری ہاں کا معمور بنا ہوا ہے رات کے دسگارہ بجے یہ طبیعہ اعتبار سے بھی غرط ہے اور شرعہ تو اوپر بھی پسندیدہ نہیں ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ مغرب کے نماز کے فوراں بعد رات کا کھانا کھا لیا جائے اور طبیعہ اعتبار سے بھی چنہ حفظان سہت کے تمام اصولوں کا خلاصہ یہی ہے کہ رات کا کھانا جل کھا جائے اور دو ڈھائی گھنٹے کے بعد آپ کے آرام کا وقت آنا چاہیے اس کے نتیجے میں سہت کے بہت سارے بہت ساری پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے تو رات کا کھانا جل کھا جائے اور اس کے بعد اگر تھوڑی واکنگ کی جائے تو بہت زیادہ مفید ہوگا شرور میں آپ اپنا آرام کا بھی وقت بتائے کر لیں رات کا آرام اور دن کا آرام کن وقتوں میں آپ آرام کریں گے وہ آپ اوقات بتائے کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھی صبح اور شام کے لیے واکنگ یعنی تھوڑا سا چہل کجمی ضرور کرنی چاہیے اور یہ جیسا کہ حفظان سہت کے اصول یہی بتاتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اور ایک گھنٹہ ضرور واکنگ کی جانی چاہیے آپ اپنے گھروں سے باہر اگر نہیں جانتے تو اپنے لان کے اندر حتیٰ کہ اپنی گھر کے اندر بھی آپ واکنگ کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ سہت کی بہت ساری بسائل سے بچ جائیں گے اگر یہ عمل شروع ہو گیا تو غرض یہ کہ یہ لاحی عمل اس طرح بنایا جائے جس میں عبادات بھی ہو جس میں آرام بھی ہو جس میں خانہ پینہ بھی ہو اور اس میں پھر کوئی ٹائم یہ بھی تائے کر لیا جائے کہ آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات کرنے والے آپ کے عباب آپ کے رشدار آئیں گے تو ان کے ساتھ ملاقاتوں کا وقت بھی ہونا چاہیے اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں مزاج کے اندر عموماً چوچڑا پن آ جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ اگر پہلے افسر رہے ہیں اس وقت آپ گھر میں افسر نہیں ہیں آپ اگر بہت سہتمند رہے ہیں اس وقت آپ سہتمند نہیں ہیں ایک وقت میں آپ کے حکم پر دسیو آدمی کھڑے ہو جاتے تھے اس وقت آپ گھروں کا ماحول جو ہے وہ بگڑا ہوا رہتا ہے تنہوں کا شکار رہتا ہے اور وجہ ہوتی ہے گھر میں جو بزرگ حضرات ہیں ان کا مزاج سخت ہو گیا ہے وہ چھڑے پن کے شکار ہیں وہ معاملی باتوں پر گھر کے گھر کے خواتین کے ساتھ اور گھر کے بچوں کے ساتھ رویجنے لگتے ہیں اور بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ تنہائیوں کے شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے باز محسوس کرتے ہوں اور وہ خوشی محسوس نہ کرتے ہوں کیونکہ آپ کی سوچ اور ہے ان کی سوچ اور ہے آپ کی چاہتیں کچھ اور ہیں ان کی چاہتیں کچھ اور ہیں تو ایسے وہ ان کا گلہ کرنا کہ میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے مجھ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس تنہائی تنہائی پنگ کا علاج جو ہے ایک بہترین علاج یہ ہے کہ آپ صالح لٹریچر پڑھنا شروع کر دیں اس میں سیرہ تضیبہ کا مطالعہ بزرگان دین کے حالات زندگی کا مطالعہ اسی طرح سے عبرت انگیز واقعات کا مطالعہ اور اگر گہرہ مطالعہ کر سکتے ہوں تو پھر قرآن کریم پھر تفسیر اخلاقیات و کردار اور آخرت کے مطالع احادیث جس کو رکاب کی حدیثیں کہتے ہیں ان احادیث کا مطالعہ اسی طرح سے حضرات صحابہ تابعین کے مبارک زندگیوں کے حالات اور جو اہم تنید اسلامی شخصیات ہیں ان کے سوانے حیات جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا وقت ایک بہتری ماحول کے ساتھ گزرے گا اس طرح سے آپ کی زندگی کے آخری درمات پورے ہوں گے آخری بات جس طرح سے ہم جی عرض کرنی ہے کہ جو حضرات اس طرح بڑاپے کی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی اس صحت کو جو آپ کی جوانی میں تھے جو جوانی میں صحت تھی اب وہ صحت آپ کو ملنے والی نہیں ہے اس لیے شکوے نہیں ہونے چاہیے کہ صاحب میں کمزور ہو گیا اب میں خاتا ہوں تو وہ حضم نہیں ہوتا رات کو نین نہیں آتی تھک جاتا ہوں بات نہیں کر پاتا سنوائی کمزور ہو گئی ہے بینائی کمزور ہو گئی ہے بولتے ہوئے سر دکھنے لگتا ہے ظاہر سی بات ہے جوانی کے زمانے میں جو آپ کی جسمانی قوبتیں تھی اب بڑاپے نہیں ہو سکتی ہیں تو شکوہ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے خیصے پر راضی رہنا ہے یاد رکھیں یاد رکھیں بیماری انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے بیماری انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی رہی ہیں اس لیے اس بڑاپے میں ہو سکتا ہے ترہ ترہ کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے اس وقت خوشدلی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے نہ کہ تمدیلی کے ساتھ بہت سارے حضرات آخر عمر میں صرف شکوہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے ساتھ کیا حال ہے تو یہ نہیں کہیں کہ اللہ کا شکر ہے یہ کہتے ہیں نکال رہے ہیں جناب ایک ایک دن مصیبت کے بڑاپے کے دن جیل رہے ہیں نہیں بلکہ شکر کے حال پڑنی چاہے اور اس سلسلے میں آپ اپنی زندگی پر جب غور کریں گے اللہ نے تعلیم عطا کی عہدے عطا کیے دولتیں بلی عیش کی زندگی گزاری امدہ مکانات ہیں اولادیں ہیں چاہتیں ساری پوری ہو گئی ہیں تو شکوہ کے ساتھ نہیں بلکہ شکر کے ساتھ شکوے چھوڑ دیں شکر کرنے کے مزاج بنائیں اور اس کے بعد پھر ذہن تیار رہیں کہ اب اگر صحت گر جائے اور صحت کے طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں تو اس میں شکوہ کرنے کے بجائے صبر کا مزاج اپنانا چاہیے اور احتیاطیں جتنی کی جانے چاہیے وہ ساری احتیاطیں کی جائیں اور ساتھ میں ذہن تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی بیماری آ سکتی ہے اور اللہ حفاظت فرمائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری دور پکڑے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہسپتالوں میں ایڈمیٹ ہونا پڑے یہ ہو سکتا ہے کہ گھر بان پر بوجھ بنے اس وقت آپ کا رویہ کام آئے گا اگر آپ کا رویہ اپنے اہل و آیال کے ساتھ شفقت کا محبتوں کا ہمدرجیوں کا ہوگا تو اہل و آیال کے طرف سبھی آپ کو خدمتیں ملیں گی اور اگر آپ کا رویہ اپنے اہل و آیال کے ساتھ درست رہا ہے تلخیوں کر رہا ہے ڈان ڈبڑ کر رہا ہے زجر توبی کر رہا ہے صحیح رویہ نہیں رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اہل و آیال آپ کا اپنے بوجھ سمجھیں گے اپنے لئے اور جو ہی آپ محسوس کریں گے کہ میں اپنے اہل و آیال کے لئے بوجھ بن گیا اس وقت آپ کی زندگی خود آپ کے لئے سوحان روح بنے گی اور بوجھ بن جائے گا اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہمارے وہ تمام حضرات جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے آخری زندگی آرام کے ساتھ گزرے اور ان کے اہل و آیال کو ان کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی توفیق ملے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمت کیا رحمت رہا ہے برحمت رہا ہے